السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم و محترم سامین کرام آج میں نے آپ تمام کی خدمت میں جس حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ ابو دعوش شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی کو بغیر علم کے فتوہ دیا اس کا گناہ اس فتوہ دینے والے پر ہوگا اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا اس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کا دوسرے کام کرنے میں بھلائی ہے تو اس نے اس کی خیانت کی معزز و مکرم و محترم سامین کرام آپ نے اتنی پیاری حدیث پاک سمات کی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے علم جانے بغیر کسی کے متعلق کچھ فتوے دینا یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بغیر علم کے کسی کے متعلق فتوہ دینا اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے فتوہ دیا معزز و مکرم و محترم سامین کرام پھر اسی طریقے سے کسی بھائی نے اپنے ایک دوسرے بھائی کو مشورہ دے دیا ایسا مشورہ جس سے وہ اگر دوسرا مشورہ دے سکتا تو اس میں اس کی بھلائی تھی لیکن اس نے ایسے ہی مشورہ دے دیا تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اس کی خیانت کی جیسے آپ سمجھ لیں کہ میں نے کسی کے کام کے متعلق کچھ مشورہ کیا تو اس نے میرے کہنے پر میری بات پر ہاں کہہ دی اور اسی مشورے پر کہا کہ میں ایسا کرنا چاہتا تھا اور آپ ایسے کر دے پھر حالانکہ جو مشورہ دے رہا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے متعلق وہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کو جیسے اب میں نے اپنے اوپر ایک مثال دے کر ارس کیا کہ میں فلا یہ چیز کچھ کرنا چاہتا ہوں میں نے کسی سے مشورہ کیا تو سمجھ لیں آپ کہ کسی نے میرے اسی مشورے پر کہا کہ ہاں آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے کریے لیکن جو مشورہ دینے والا ہے مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میں یہ طریقے سے کام نہ کروں پھر دوسرے طریقے سے دوسرے مشورہ اگر مجھے مل سکتا ہے کسی نے اگر نہ دیا تو پھر اس نے قیانت کی تو معزز سامین اکرام اس سے ہمیں پتا کیا چلا کہ ہم مشورہ لیں اور ہمارے مشورے پر کوئی کچھ اگر کہہ دے اسی کے مطالق وہ مشورے پر عمل کرنا پھر ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کوئی دوسرا مشورہ دے تو اس میں اس کی بھلائی ہوگی اس میں اس کا فائدہ ہوگا تو ہم اپنا جو چیز جانتے ہیں اس کو یعنی ہم سے اگر کوئی مشورہ بھی کر رہا ہے ہم اس کی بھلائی جانتے ہیں تو اس کے مشورے پر ہم عمل کرنے کی ترغیب نہ کریں ہم اسے اپنا اچھا صاف سترہ مشورہ دے جس سے الحمدللہ اس کی کامیابی حاصل ہو اگر ہم نے ایسا نہ کیا کسی کے کہنے پر ہی یہ کہہ دیا کہ ہاں تم یہ کرنا چاہتے تھے کر لو تو موزد سامین اکرام پھر ہم نے قیانت کی تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں میرے مولا تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرما پروردگار عالم آج مسلمانوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے بلکہ ہندو مسلمان سی کی سائی میں سب کے لیے ایک بات ارز کر دوں کہ اگر ہم کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کسی کی بات سننے کے بعد اس کو ایسا کہنا نہیں چاہیے کہ تم جو کرنا چاہتے کر لو ہم اگر جانتے ہیں کہ ہم اگر اچھا مشورہ دینے سے آگے والے کا فائدہ ہے تو ہم اس کی خیانت نہ کریں ہم اسے اچھا مشورہ دے کر اس کی کامیابی کی توقع رکھے اور بغیر علم کے آج آپ جانتے ہیں رواج عام طور پر پایا جاتا ہے کہ ذرا سی کسی کی بات پر اختلاف ہو جائے تو پھر اسے فتوہ دے دیا جاتا ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بغیر علم کے کسی پر فتوہ دینا پھر اس کا عذاب اس کا گناہ اس پر ہے جس نے بغیر علم کے کسی پر فتوہ لگایا ماشاءاللہ اتنی پیاری حدیث پاک آپ تمام حضرات نے سمات کی آپ تمام سے گزارش ہے حدیث پاک کو سنیں سمجھیں اس پر عمل کریں پھر اس کو لوگوں کے درمیان میں عام کریں وما علینا اللہ البلا